بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین چین نے باقاعدہ طور پر بگرام ایر بویس پر اپنی انٹیلیجنس کا ایک دفتر قائم کی ہے اور اس پر ہندوستانی میڈیا بہت تشویشناک بہت مشکلات میں اور چیخیں مار رہے ہیں الزامات انہوں نے کیا لگائے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں چین نے جو بگرام ایر بیس پر جو سیٹ اپ لگانے کے لیے وہ آئے بھی پاکستان کے راستے سے اور یہی چیز ہندوستان کو اس وقت حضم نہیں ہو رہی اب ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ اب صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی بلکہ اب آپ کی یہ جنگ کمپیوٹر کی سکرین پر بھی لڑی جاتی ہے موبائل کی سکرین پر بھی دو ہزار پچیس تک جو سائبر حملے ہیں ان کی مکمل کاسٹ خرچہ معیشت اگر آپ دیکھیں تو بارہ ٹریلین ڈالرز بارہ کھرب ڈالر سال کا ہوا گھرے گا بیس ملین ڈالر تقریبا ہر منٹ گئے اور یہ صرف امریکہ میں دو ہزار اٹھارہ میں چھپن ایک سو چھپن بڑے حملے ہوئے انہوں نے امریکہ کو ہلا کے رکھتے ہو اور بڑا شدید نقصان ہوا دو ہزار چھے کے بعد اب تک امریکہ کی دیکھیں ایک سو اٹھائیس کمپنیوں میں روس کے ہیکرز جو ہے بڑا قیمتی ڈاٹا چوری کر چکے اس وقت جرمنی برطانیہ فرانس اسرائیل سعودی عرب ایران ترکی روس ہندوستان چائنہ پاکستان شمالی کوری آپ نام لیں یہ تمام ممالک ہیں ان پر شدید حملے ہو چکے اور ان حملوں میں بڑی امپورٹن قسم کی انفورمیشن چوری ہو چکی ہیں قومی سطح پر ملکی سطح پر ایون انڈیویجول لیول پر لوگوں کی جو چوری ہوئی ہے اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے جو پہلے نمبر پر اس وقت جو ہیکرز آ رہے ہیں وہ چین کے ہیں اس کے بعد باقی ممالک کے ہیکرز اپنی اپنی جگہ پر مشہور ہیں لیکن روس امریکہ ایران شمالی کوریا برازیل پاکستان اور ہندوستان ان کے ہیکرز اپنے اپنے لیول پر کام کر رہے ہیں اور دنیا میں جو آپ دیکھیں کہ اس وقت یورپ سمیت یورپ سمیت بڑے بڑے ہیکرز جو ہے وہ بقاعدہ طور پر حکومتی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں ان کے پورے پورے یونٹ بنے ہوئے ہیں جس طرح آرمی میں آپ کے کیمنٹ پوری ہوتی ہے اس طرح کی ایک دوسرے کے خلاف جب یہ حملے کرتے ہیں تو ان کے جو حملے ہیں وہ میدان جنگ میں جس طرح آپ کا پتہ ہے زمینہ اسمان کا فرق ہے جس طرح میدان جنگ میں آپ کو سٹرائک ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کتنا نقصان ہوا ہے کنٹرول کیسے کرنا ہے کب جنگ ختم ہوگی کس طرح ہوگی لیکن یہ سٹرائک جو کمپیوٹر سے ہو رہی تھے ہیں سائبر حملے ہو رہے ہیں ان کے نقصان کا اندازہ آپ صرف ایک مثال سے لگا سکتے ہیں کہ حالی میں امریکہ میں آپ کو پتہ ہے سولر وینڈ ہے کہ ایک بہت بڑا ہے کہ ہوا امریکہ نے روس پر اس کے الزام لگایا اس پر میں ایک بڑی تفصیل سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں پڑے ہیں میرے اس پر یوٹیوب چینل پر ٹائم آپ کا زیادہ نہیں کروں گا صرف اتنا سمجھ لیں کہ امریکہ کے صدر اور روس کے صدر کی جو ملاقات نہیں ہونا تھی بلکل ہی اس حملے کے بعد ہوئی اور اس نے امریکی صدر کو مجبور کیا کہ وہ بیٹھ کے روس کے صدر سے یہ بات کریں کہ خدا رہا یہ سائبر حملے بند کریں کیونکہ اور کوئی حال نہیں رہا ان کے پاس پیسے بھی دے دیے بٹ کوئنز بھی دے دی لیکن حل نہیں رہا اب آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی جو ابھی ایک بڑی رپورٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا کس طرح ایک بڑا ڈیلیگیشن کس طرح ایک بڑا ڈیلیگیشن جو کہ بگرام ایر بیس جسے امریکہ استعمال کر رہا تھا ایک بڑا ڈیلیگیشن چین کا وہاں سے آیا پاکستان کی طرف سے اور اسے وہ کیمپ انہوں نے لگایا اور یہ کیمپ جو ہے یہ اتنا تیزی سے لگایا کیونکہ انٹیلیجنس بیس پہ جو کام ہے وہ بڑا ضروری ہو گیا اور چائنہ کو یہ کیمپ لگانے کی ضرورت اس لیے کہ ہندوستان پریشان بہت کر رہا تھا اب لوگوں کو سمجھیں گے ہندوستان نے ابھی ایک بہت بڑا حملہ پاکستان اور چین پر کیا اور یہ حملہ دیکھیں کہ جس کی رپورٹ ابھی آپ امریکن میکزین فوربز میں دیکھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہے سترہ جون دوزار بیس سے اپریل دوزار اکس تک یہ ہندوستانی حکومت کی سرپرستی میں باقیدہ طور پر ہندوستانی ہیکرز جو ہے انہوں نے امریکی کمپنی مایکروسوف اس کے ذریعے پاکستان اور چائنہ کے اداروں پر حملہ کیا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ٹیلی کوم کی جنسیاں بھی ہیں جیسے پاکستان میں آپ کو بتا ہے ٹیلی نور زونگ بوبلنگ ویرہ ہے اسی طرح چائنہ میں بھی نیٹ کوم ہے ان کی چائنہ ٹاور ہے ان کی اس طرح کی بہت سی کمپنیاں ہیں وہاں پر اور یہ پکڑے نہ جاتے یہ روس کی مدد نے روس نے بڑی مدد کی اس میں پاکستان اور چائنہ کی انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ آپ کی کس طرح دونوں ممالک کی مکمل طور پر جسوسی کر رہے ہیں آپ کی اہم انفرمیشن پچھلے ایک سال سے چوری کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں جسوسی کرنے والی کمپنی کو چھوٹی موٹی کمپنیاں نہیں تھی یہ ایک سو تیس ارب ڈالر کی بڑی سوفٹر کمپنیاں ہیں ان کے سسٹم ان کے اندر موبائل ایپس ایسی بنائے گی اور پھر سوشل میڈیا سے بھی من اس کو کنیکٹڈ کیا گیا تھا کہ یہ سارے کا سارا ڈاٹا وہاں سے اٹھا لیتے دے پاکستان چین کا سنسٹیو اور انہیں اس سے بہت ساری انفرمیشن مل رہی تھی اور یہ دیکھیں کہ ابھی سب سے پہلے پھر اس کی خبر بھی پھر امریکی ادارے نے ڈالی ابھی فوربز نے لگائی پھر اور بہت ساری اب امریکہ کی کمپنیاں ہیں انہوں نے پھر اعلان کر دیا جی کہ نہیں ہمارا تو سوفٹ لیکن یہ سارا شامل تھا اس میں ہندوستان کے ہیکرز صرف پاکستان نہیں ملکہ سری لنکا نیپال بنگلہ دیش پر بھی اس وقت وہ حملے کرتے ہیں میڈلیز کے ممالک پر بھی کرتے ہیں چین کو اور پاکستان کے ساتھ تو ان کا جو مسئلہ ہے وہ ہم سب کو پتا ہے بڑا ایک پرانا مسئلہ ہے اور اب اس وقت وہ پاکستان کی جو فوج ہے پاکستان کے جو ادارے ہیں پاکستان کے جو بڑے سیاستدان ہیں جس میں یہ ان کے ٹارگٹ بھی ہیں ان کا ہندوستانی گروپ ہے بہت بڑا ڈارک بیسن یہ صحافیوں کی سینئر سیاستدانوں کی جو حکومت کے الہود ادار ہیں ان کی ان سب لوگوں کی پروفائلز تک جو ہیک کرنے پر لگے ہیں ہندوستان نے دیکھیں ابھی چائنا ہو گیا شمالی کوریا ہو گیا روس ہو گیا اسرائیل یہ سارے دنیا میں ابھی اور پاکستان یہ ابھی اس میں ہیکنگ میں چائنا سے بہت پیچھے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا اس سیکیورٹی کے بڑے ایڈوائزر بڑی کمپنیز کہہ رہے ہیں کہ چائنا بہت ایڈوانس ہے ہیکنگ میں چائنا اس وقت بہت آگے جا چکا ہے لیکن پھر بھی یہ اس وقت کبھی نقصان کی طرف نہیں جانا چاہ رہے اس وقت ہندوستان ان کے لئے اسرائیل کے ساتھ مل کر جو یہ دو ہزار بارہ سے ایک بڑے پروجیکٹ پر کام کریں ان کے آپ گروپ دیکھیں جس میں سائیڈ وائنڈر ڈروپنگ ایلیفنٹ وائس روائٹ ٹائگر انہوں نے نام رکھیں اندوستان میں سو کے چار لاکھ کے قریب ایسے بچے انہوں نے تربیت دے رہے ہیں جنہیں صرف اور صرف پاکستان اور چین کے لئے سائبر حملوں کی ہیکنگ اور یہ سارا سکھایا جائے سائبر حملے کریں غریب فیملیوں کے بچے ہیں آپ کو بتا ہے انہیں ترجیح دی جاتی ہے کہ زیادہ زیادہ وقت ہے آپ گزاریں کپیوٹر پر لگے رہیں روٹی پانی کھانا دے دیتے ہیں بس تھوڑی چیتا ہوا اب ہندوستان نے ایک ہزار سے زائد بڑے آئی ٹی کے پروفیشنلز بھی ایک ہزار ہوں جی اپنی فوج میں بقاعدہ بھرتی کی ہیں کیونکہ انہوں مشکلات کا جو سامنہ ہے وہ دیکھیں سٹیلتھ منگو نامی ایک بہت بڑے ہیکرز ہیں پاکستان کی طرف سے یہ ٹینجلو ٹرانسپیرنٹ ٹرائب اے پی ٹی اے پی ٹی تھرٹی یہ کچھ نام ہیں بڑے جو اس وقت پاکستان کی طرف سے بھی ہیکنگ ان کے ساتھ کر رہے ہیں چین کے ہیکرز شمالی کوریا روس برطانیہ ان سے بہت اوپر ہیں تو اس لیے ان کا جو اصل مین مقصد یہ ہے چین کا کہ یہ جو انکاؤنٹر پاکستان اور چین پر ہو رہے ہیں انہیں روکا جائے کسی طرح جو آپ کو پتا ہے وہ واقع بعد کے دنیا ہے اس میں اب بہت ہی حالات بدل چکے ہیں تو زیادہ سے زیادہ جو اس وقت سائبر سیکیورٹی پر اسی لیے بات ہو رہی ہے کہ آپ کا ڈاٹا اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کے بینکوں میں رکھے ہوئے پیسوں سے بھی زیادہ اس لیے پاکستان اور چین پر یہ جو ابھی ایک بہت بڑا حملہ سامنے نظر آیا اب اس کے صدباب میں چین نے اب بگرام آپ کو پتا ہے وہاں اڈے پر جو اپنا ایک نیا سیٹ اپ قائم کیا ہے اس سیٹ اپ سے اب ہندوستان کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں اور یہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ وہ اب اس پر مزید جو ہے وہ قدغن نہیں لگا سکیں گے نہ پاکستان پر اور نہ چینہ پر یہ بلوک بھی کریں گے اور ہندوستان نے الزام لگاتا ہے یہ انہوں نے وہاں پر لگایا اس لیے کہ وہ دیکھ سکیں یوگر مسلمانوں پر اور پاکستان لیکن نہیں چین کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس لیے لگایا کہ ہم نے ابھی کشمیر سے انفرمیشن ریکٹی کرنی ہے تو میں آپ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اسی طرح وان طالبان بھی ہیں انہوں نے بھی کال ایسی بات کی اس پر انشاءاللہ مزید جو اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو تفصیل دیں لیکن آج جو سائبر اٹیک کا مسئلہ تھا اس پر تفصیل سے آپ کو بتانا تھا انشاءاللہ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور اگلی ویڈیو آپ تک آ سکے اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ